پیارے دوستو ایک کلپ بہت زیادہ پائرل ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر، ڈجنل میڈیا پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر، انسٹیگرام پر اور ٹوٹیٹر پر اسے تمام لوگ شیئر کر رہے ہیں اس کو اگر آپ بغور دیکھیں تو اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ سعودی عربیہ کے گرد و نواح میں بہت ساری ایسی زمین دکھائی جا رہی ہے جہاں پر لہلہاتی فصلیں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں، سبزہ دکھائی دے رہا ہے، گھاس اگی ہوئی ہے اور جنگلی نباتات جنہیں وائلڈ کاشتکاری کہا جاتا ہے وہ ہو رہی ہے اور اس سب کو دیکھ کر لوگ مختلف کیپشنز دے رہے ہیں مثال کے طور پر بہت سارے لوگوں نے لکھا جی قرب قیامت کی نشانی پوری ہو گئی، ہریالی آ گئی، سبزہ آ گیا کچھ لوگوں نے اور اس طرح کی باتیں کی لیکن یہ سب باتیں درست نہیں ہیں ہم نے سوچا گرین ٹیم نے کہ کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ حقیقت آشکار کی جائے، حقیقت شیئر کی جائے کہ اصل حقیقت ہے کیا تو دوستو سب سے پہلے تو یہ جو کلپس آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاتا چاہوں کہ ان میں سے کوئی بھی کلپ ایڈیٹیڈ یا کسی بھی طرح سے اس کلپ کے ساتھ کوئی کھلوار نہیں کیا گیا یا پھر کوئی بھی جو کلپ ہے وہ فیک نہیں ہے یہ سارے کے سارے کلپس اور یہ پکچرز ایچ اینڈ ایوریٹنگ یہ سب کچھ بالکل سچ ہے، حق ہے کیونکہ اسے ہرمین شریفین کے اپنے پرسنل ویریفائیٹ اکاؤنٹ سے بھی شیئر کیا گیا ہے اور اسے ویب سائٹس پر بھی شیئر کیا گیا ہے جو سعودی گورنمنٹ کی اون ویب سائٹس ہیں اور ویریفائیٹ ایک چیز دوسری یہ دوستو کہ اگر آپ بغور اس کے اوپر پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ویب سائٹس پر یہ لکھا گیا ہے کہ یہ جو سارے کا سارا سبزہ ہے یہ اس وجہ سے آیا کیونکہ یہاں پر رین ووٹر یعنی کہ بارشوں کا لگاتار نظام تھا جس کی وجہ سے یہ آپ کو سبزہ دکھائی دے رہا ہے پھر اس کے بعد دوستو اگر آپ بغور دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ پچھلے دنوں سعودی ریبیا کے اندر بہت زیادہ بارشیں ہوئیں جس کے نتیجے میں اس بیرن سوائل کے اوپر یعنی اس بنجر زمین پر یہ سمام کی تمام جو وائلڈ جڑی بوٹیاں ہیں جو جنگلی جڑی بوٹیاں ہیں خود سے جو پھیلنے والی جڑی بوٹیاں ہیں وہ گروہ کرنا شروع ہو گئی ہیں اور اس کا کسی بھی طور پر کسی ایسے نہری نظام کے ساتھ تعلق نہیں ہے جس کا حدیث کے اندر ذکر ملتا ہے مثال کے طور پر جس حدیث کا ریفرنس دیکھیں گے لوگ کیپشن لگاتے ہیں جی کہ قرب قیامت کی نشانی پوری ہوگی اگر آپ وہ پوری حدیث پڑھیں تو اس کے اندر بابانگے دوحل اس بات کا اقرار سرکار دوالم علیہ السلام نے تحریر فرمایا ہے کہ قرب قیامت اس وقت تک نمودار نہ ہوگا جب تک کوئی شخص دنیا میں ایسا بچ گیا ہو جو بندہ زقاعت لینے والا یعنی کہ زقاعت لینے والا جب آخری بندہ بھی ختم ہو جائے گا اس کے بعد قرب قیامت کا جو ہے وہ راز آشکار ہوگا پھر یہ فرمایا کہ جس طریقے سے سعودی عرب پہلے ہرابرہ تھا ایک دفعہ پھر سے یہ ایسا ہی ہرابرہ ہو جائے گا اور نہری نظام جب تک دوستو یہاں پر نہیں آئے گا تب تک سعودی عربیہ اس طرح سے ہرابرہ نہیں ہو سکتا کہ وہ رین وارٹر کے بغیر بھی ہرابرہ رہے ہیں اب جیسے میں نے آپ کو ویب سائل کے ریفرنس دیا کہ یہ تو بارشوں کے پانی کی وجہ سے چھوٹی در کے لیے سبزہ آیا ہے اگر یہ سبزہ پرمننٹ ہمیں چاہیے تو پھر اس کے لیے نہری نظام ہمیں قائم کرنا پڑے گا تقریباً 23 سے 28 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی سلطنت میں ایک فیصد حصہ بھی ایسا نہیں ہے فیلال جس کے اوپر سبزہ آیا اور یہ بہت مائنر سا علاقہ ہے جہاں پر پہلے سے کچھ ایسے منرلز پائے جاتے ہیں جنہوں نے بارش کے موقع پر تھوڑی بہت بوچ ہمیں دکھائی ہے لیکن یہ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ اس کا تذکرہ کیا جا سکے ایک چیز پھر اس کے بعد دوستو ایک اور چیز یہ بھی ہے جس کو بغور کرنے کی ضرورت ہے کہ سعودی عربیہ کے اندر نہری نظام کے حوالے سے بہت ساری رٹس دائر کی جاری ہیں بہت سارے پلانز اسٹین پائپ لائن کے اندر موجود ہیں لیکن فیلال یہ لوگ ورٹیکل بیلڈنگز کی طرف جا رہے ہیں یعنی کہ ٹاور وغیرہ بنا رہے ہیں لائن سٹی وغیرہ جس طرح بنا دی نیوم سٹی بنا دی ابھی یہ اپنے زرخیز معاملات کی طرف جا رہے ہیں آہستہ آہستہ اور کم از کم دوستو اس کو سو سے دوستو سال لگ جائیں گے اس طرح کا انوائرمنٹ ڈیولپ کرنے میں اس میں نیری نظام باقاعدہ طور پر یہاں پہ بلوم کرسکے آسکے اس لیے اگر قرب قیامت کے ساتھ کوئی بندہ اس کو جوڑ رہا ہے تو وہ بہت غلطی کر رہا ہے اور آپ بھی اس طرح کی کسی بھی بات میں مت پڑھئیے گا اللہ تبارک و تعالی کی ذات رحم کرنے والی ذات ہے خدا بزرگ و برتر ہم سب پر اپنا کرم کریں اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجئے اور اس پورے نظام کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے اسے کمنٹ سیکشن میں ضرور تحویر کیجئے گا